اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی رہوگے موت تمہیں پالے گی چاہے مستقم قلوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین موضوع گفتگو آیادت کرنے والوں کے احداؤ پہلے مرلے میں ہم نے کچھ گفتگو کی مریض کے فرائض کے بارے میں اب ہماری گفتگو کا عنوان ہے آیادت کرنے والوں کے فرائض تو پہلے جانے توجہ دلائیں کہ اسلام میں بہت زیادہ تعقید ہے آیادت کرنے کی حتی روایت میں نقل ہوا ایک روایت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نقل و امام فرماتے ہیں کہ یوم قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندہ آئے گی عبدی اے میرے بندے اب یہ سوال ہوگا بعض بندوں سے اے میرے بندے ما منعکا تمہیں کس چیز نے روکا انتعودینی کہ تم میری عیادت کرو یعنی میری عیادت کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے گا کہ یا اللہ تُو پاک اور پاکیزہ ہے کہ تُو کبھی مریض ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندہ آئے گی کہ ہاں جب ایک میرا بندہ مومن مریض ہوا تھا میرا بندہ مریض ہوا تھا تو تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے اور میں تمہاری حاجات کو پورا کرتا اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرے تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پائے گا اب پانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اللہ ہوگا بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی آیادت کرے اور اپنی حاجات اللہ سبحانہ وتعالی سے طلب کرے تو ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اسی طریقے سے مریض کا کہ جو مومن ہو ایسا درجہ ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی وہ کہ اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے یہاں پہ ان روایات کے ذریعے سے اسلام میں زیانی توجہ دلائی گئی کہ ایک مومن مریض کے پاس جانا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے پاس جانا اس کی زیارت اس کا دیدار اس کی آیادت ایسی ہے کہ جیسے اللہ کا دیدار اللہ کی زیارت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی آیادت گوہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مقدس ان ساری چیزوں سے پاک اور پاکیزہ اور منزہ ہے کیونکہ نہ اس کے لئے زمان ہے نہ مقام نہ جسم ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مادی کیفیت ہے بلکہ ان تمام روایتوں میں مومن کی ایک شان بیان کی گئی ہے تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ مریض کی آیادت کی جائے البتہ اگر وہ مریض غیر مومن بھی ہو غیر مسلم ہو تو بھی کوئی حرج نہیں یہ عمل بھی اچھا ہے اور اسلام نے اس کی بہت زیادہ توجہ دلائی ہے بلاخر کسی بھی انسان کا کسی بھی طریقے سے اگر پرابلم سالف کیا جائے تو اس کا ثواب ہے اور کسی بھی انسان کو خوش کیا جائے تو اس کا ثواب ہے بے شرط یہ کہ وہ دین خدا ون تبارک وطالعہ کا دشمن نہ ہو اب اگر وہ شخص دین خدا کا دشمن ہے اور ہم مجبور ہیں جانے کے لئے تو وہاں بھی جانا جائے سے اس اعدبار سے کہ اگر نہیں گئے تو خود ہماری جان کو خطرہ ہوگا تو وہاں چلے جائیں جان بجانے کی غرض سے اب کچھ توجہ دلائیں ہم خصوصاً اپنی علیہ پاکستان کے حالات اور واقعات کی جانب کہ ہمارے عام طور پر لوگ ہسپٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں اور بعض دفعہ بڑے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا یا ہمارے بچوں کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا تو ہم نے کئی دفعہ حتی مجالس میں توجہ دلائی کہ اگر ہسپٹل کی انتظامیہ نے آپ کے بچوں کو ہسپٹل میں آنے سے روکا ہے تو اس کا فائدہ آپ کے مریض کو ہے اور یا پھر آپ کے بچوں کو ہے بچوں کو آنے سے روکا ہے اسپیشلی یہ آپ کے بچے کے فائدے میں ہے کیونکہ بچے نازک ہوتے ہیں اور ہسپٹل میں ہزار قسم کے وائرسز ہوتے ہیں اور آپ کے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈاکٹرز نے یہ قانون بنایا ہسپٹل میں نے قانون بنایا ہے کہ آپ کے بچے کو ہسپٹل میں نہ آنے دیا جائے کیونکہ آپ کا بچہ صحیح و سالم ہے لیکن لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے بعض دفعہ ہسپٹل انتظامیہ سے یا جو وہاں پر سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں ان سے بحث کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جانے دو اور بعض دفعہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو چھپا کے لے گئے اور اس کے بعد کمرے میں اسے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جبکہ وہ کمرہ پورا انفیکٹڈ ہے وہ بستر پورا انفیکٹڈ ہے اور بچوں کو کسی بھی صورت لے جانا کسی بھی عیدبار سے صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ بچہ بیمار ہو تو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ بچہ بعض چیزوں کو نہ چھوئے اور خطرے میں مبتلا نہ اسی طریقے سے مریضوں کا جانا جب ممنوع قرار دیا جاتا ہے کہ وائرس اس مریض کے لیے مشکل کا سبب بنے اور اگر کوئی شخص خود بیمار نہ ہو جانے والا تو خود بیمار کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اتنے لوگوں سے ملے اور ان کے سوالوں کا جواب دے ایک بہت بڑا پرابلم جو خصوص انمہ انڈیا پاکستان کے افراد میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آتا ہے کسی کی آیادت کرنے کے لیے فرض کریں کسی کا ایکسٹنٹ ہوا ہے تو آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہاں بڑا افسوس ہوا اور یہ بتاؤ کیا ہوا تھا پتا چلا کہ اس شخص نے اپنی داستان سنانا شروع کی کہ صبح اتنے وجہ اٹھا تھا اتنے وجہ گیا فلانی جگہ پہنچا فلانی گاڑن ٹکر ماری میں بائیک پہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا آدھے گھنٹے کی تفصیل سے وہ فارغ ہوتا اتنے میں ایک اور صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا یہ بتاؤ کیا ہوا اب وہ دوسرے شخص کو بتانا شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مریض کے لیے بعض دفعہ بہت زیادہ ویکنس کا سبب بنتی ہیں ٹینشن کا سبب بنتی ہیں اسی طریقے سے مریض کے پاس زیادہ افراد کا آنا بھی ٹینشن کا سبب بمواری کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا آداب اسلامی میں سے ایک عدب یہ ہے یعنی اسلامی مینرز میں سے ایک مینر یہ ہے کہ وہ لوگ جو مریض کی آیادت کے لیے ہیں وہ مریض کے پاس کم بیٹھیں اگر مریض کے لیے یہ بیٹھنا مشکل کا سبب ہو اب یہ ذہن میں رہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ مریض کے پاس کم بیٹھیں ہر صورت میں اگر یہ بیٹھنا مریض کے لیے تھکن کا یا مشکل کا سبب ہے تو کم بیٹھیں لیکن اگر مریض کے پاس بیٹھنا اس کی خوشی کا سبب ہے تو پھر بیٹھیں اب فرض کریں کسی کا ہائی بلڈ پیشہ رہے بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ بات نہیں کر سکتا سر میں درد ہے تو کہا جائے گا اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں ایک ایسا شخص ہے جس کو سونا ہے تو کہا جائے گا اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں اس کے پاس ہلکی سی گفتگو سے بھی اس کے نیند خراب ہوتی ہے لیکن فرض کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جو ہسپٹلائز ہے اور اس کی ٹانگ میں فرکچر ہوا ہوا ہے اور بہت زیادہ وہ اس وقت تنہائی محسوس کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ آکے بیٹھیں اور اس سے بات کریں لطیفے سنائیں تو یہاں پہ کہا جائے گا اس کے پاس زیادہ بیٹھنا حتی بات کرنا اس کا دل لگانا یہ سب کچھ ایک بہترین عبادت ہے البتہ کس حد تک جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہو لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے فلم دکھاؤ گانے سناؤ تو کہا جائے گا کہ یہ کام جائز نہیں ہے ہمارے لئے کہ ہم اس سے فلم دکھائیں البتہ فلم کہ جو حرام ہو شریعت میں حرام فلم سے مراد یہ کہ جس میں رخص و موسیقی اور یعنیت فہاشیت لیکن اگر فلم سے مراد کوئی ڈاکومنٹری اور معلوماتی چیز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو مریض کا دل لگانا اس کو بہلانا اس حد تک کہ وہ خوش ہوتا ہے اور جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ مریض تو چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے لیکن در حقیقت تو اس کے پاس بیٹھنا صحیح نہیں ہے اور ڈاکٹر بتا چکے ہیں کہ ان کا پاس بیٹھنا خطرے کا سبب ہو سکتا ہے گو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ ہو تو ایسی صورت میں بھی کہا جائے گا کہ یہاں پر ڈاکٹر کی بات کو مانا جائے مریض کی بات کو نہ مانا جائے اب ایک چوتھی صورت ہو سکتی ہے کیونکہ پہلی اور دوسری اور تیسری صورت میں تو تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے کہ شاید کوئی پرائیوٹ روم ہو لیکن اب ہم گفتور کرتے ہیں جیسے ہم جرنل وارڈ میں ہیں تو یہاں پر ہمیں اپنے مریض کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے ادھر ادھر کی باتیں کریں اور قصے سنائیں یہاں پر ہمیں باقی مریضوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہیں فقط اپنے مریض کو نہیں دیکھنا ہے پس یہاں پر مریض کے ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہے کسی جرنل وارڈ میں ہے جبکہ اس کے برابر میں ایک شخص ہے جو ہائی بلڈ پیشر میں مبتلا تھا اور اس وقت بڑی سخت کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ اس کے پرابلم کو محسوس کرے پس یہ تو تھی ایک پہلی گفتو عیادت کرنے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ مریض کے پاس جب جائے تو کوئی ایسی چیز لے کے جائے کہ جس سے مریض کو خوشی ہو اب وہ گلدستہ بھی ہو سکتا ہے پھل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے بے شرط یہ کہ وہ چیز حرام نہ ہو اور وہ چیز اس کے لیے نقصان دے نہ ہو حرام نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ مریض پسند کرتا ہے کہ میرے لیے شراب لائی جائے تو شراب لے جانا قطعاً حرام ہے نقصان دے نہ ہو تو فرض کریں کہ مریض کے لیے کوئی چیز کھانا یا پینہ خاص چیز نقصانتے ہیں تو وہ اس کے پاس لے جانا صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ممکن ہے کوئی مریض ایسا ہو کہ جس کے لیے کھانا پینہ بند کر دیا گیا ہو تو اس کے پاس کھانے کی چیز لے جانا یا پینے کی چیز لے جانا قطعا مناسب نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کھانے یا پینے کی چیز لے جائیں گے یا کھائیں گے تو اس کو بہت زیادہ بھوک یا پیاس کی شدت محسوس ہوگی جیسے کہ بعض دفعہ جلنے کے بعد مریضوں کو پانی نہیں دیا جاتا تو اب آپ اس کے سامنے جوسز لے جائیں اس کے سامنے پانی لے جائیں یا سوچ کے کہ وہ خوش ہوگا تو کہا جائے گا نہیں خوش ہونے سے مراد یا ایسا مریض جس کے لیے وہ چیز نقصان دے نہ ہو اور فائدے کا سبب ہو وہ چیزیں اس کے لیے لے جائیں تو یہ عمل مستحب ہے کتنا بیٹھا جائے کتنا نہ بیٹھا جائے یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا مستحب ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر ستر دفعہ یا چالیس دفعہ یا سات دفعہ یا حتیٰ ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کی جائے اور یہ تلاوت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بیٹھیں اور سورہ حمد کی تلاوت کریں لیکن بہتر ہے کہ اس کے بازو پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے تلاوت کی جائے اسی طریقے سے کوئی دعا بھی مانگی جائے تو اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی جائے تو یہ عمل بہتر ہے اب اس جانے توجہ دلائیں کیا مریض کی کوئی خاص کنڈیشن ہے جیسا بھی مریض ہو لیکن عربت الوسخہ بغیرہ میں بیان ہوا کہ اگر کسی کو کوئی دانہ نکل آیا ہے یا آنکھ کا پرابلم ہے تو یہ بھی مریض ہے اب جائیں لیکن بہت زیادہ تعقید نہیں ہے تو یہاں پر اندازہ رکھایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک نارمل سی بیماری ہے تو عیادت کی بہت زیادہ تعقید نہیں ہے لیکن ایک نارمل اور مختصر بیماری میں بھی عیادت کا بہت زیادہ سواب ہے اور خود مریض کیلئے بھی مستحب ہے کہ وہ سات دفعہ سور فاتحہ پڑے اور اس کے بعد اسے پھوکے اپنے گریبان میں مثال کے طور پر اس طرح سے کرے اور پھوکے یہ عمل خود مریض کیلئے بھی مستحب ہے البتہ خود بھی وہ فاتحة الكتاب یعنی سور حمد کی تلاوت کرے اور قرآن کی بعض آیتوں کی تلاوت کرتا رہے شفا کی نیعت سے تو یہ عمل بھی مستحب ہے مریض کے سامنے کوئی چیز کھانا ایسی کہ جو اس کے لئے نقصان دے ہو اور وہ چیز سبب بنے کہ اس کی بہت زیادہ رہبت ہو اور اس کا دل ٹوٹے تو یہ عمل قطن مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ مریض کے سامنے خود اس کے لئے دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں شفا آتا فرمائے اور اسی طریقے سے کوئی اس کو ٹینشن نہ دی جائے اس کے سامنے شور نہ کیا جائے اس کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے اسے غصہ ہے اور اگر وہ مناسب کیفیت میں ہے اور بات کر سکتا ہے اس کے لئے مشکل کا سبب نہیں ہے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خود مریض بھی لوگوں کے لئے دعا کرے کیونکہ مریض کے دعا قبول ہوتی ہے یعنی مریض ان افراد میں سے ہے کہ جنہ کی دعائیں عام افراد کی نسبہ جلدی قبول ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی عیادت کے لئے آیا ہے اور مریض کا حال مناسب ہے تو اس سے بھی وہ طلب کرے کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں یہ تھے کچھ مختصر سے فرائض عیادت کرنے والے اور ساتھ ہی کچھ مریض کے لئے بھی بیان ہوئے خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التعہرین